اسلام علیکم خوشحالو عبادو امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں اللہ کا حسان ہے آپ لوگوں کے سامنے برکل ٹھیک خیر خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیسی سٹور جو امریکہ میں جن پہ دیوالی کی سیل لگی ہوئی ہے کہ ایک یہ جو سٹور ہے اس کا مالک ایک ہندو انڈین ہے جو دیوالی میں ابھی ایک مہینے کی سیل لگی ہوئی ہے جو ہمیں ایمیل کے ذریعے گھر میں آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ سیل لگی ہوئے تو ان میں کچھ جو ہے وہ فوڈ آئیٹم ہے اور دیوالی کی چیزیں جو انڈین لوگ استعمال کرتے ہیں یا ہندو کمیونٹی جو اور بھی ملکوں سے ہیں تو ان سب کے لیے دیوالی کی چیزوں پہ سیل لگی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کون سی چیزوں پہ سیل لگی ہے تو یہ پورا جو ہے ہمیں گھر میں میل کے ذریعے جو ہے ہمیں گھر میں یہ آ جاتا ہے ابھی اس میں تاریخ بھی لکھے ہوئی ہے کہ یہ کس تاریخ سے اور کب تک تو پورے ایک مہینے کی جو ہے یہ دیوالی سے یعنی پہلے جو ہے وہ ایک مہینے پہلے سے یہ سیل سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح اسی جو سٹور میں ہے وہ مسلمانوں کے لیے رمضان سے پہلے جو ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ سیل سٹارٹ ہو جاتی ہے رمضان سے تو اس میں جو ہے بہت چیزیں جو ہم لوگ رمضان میں استعمال کرتے ہیں یعنی چاول دالے وغیرہ ہوتی ہے کجور جو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور شربت جو جامشیری روح افسہ ہو گئے تو ان سب چیزوں پہ ایک مہینے کے لیے سیل لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ رمضان آئے گا تو وہ سیل بھی میں دکھاؤں گی تو آج ہم لوگ دیوالی والے سیل پہ آئے ہیں جو چیزیں ہمیں سیل میں ملیں گی تو ہم ضرورت کی چیزیں لے جا سکتے ہیں ابھی سٹور کے اندر میں آپ لوگوں کو دیوالی کی سیل دکھاتی ہیں یہ ساری جو ہے یہ ساری جو ہے سیل والی دیوالی سیل والی چیزیں یہ کنولا آئل جو ہے ویسے تو یہ پورا جو ہے وہ ڈبل پرائس پہ ہوتی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ دیوالی سیل کی وجہ سے عام کھجوز ان سب چیزوں پہ اور بہت بڑی تعداد میں پڑے ہوتے ہیں اور زیادہ دور دور سے زیادہ لوگ بھی آتے ہیں لینے کے لیے اور یہ مٹھائیاں ہیں یہ ساری سیل والی مٹھائیاں ہیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی یہ ساری سیل کی چیزیں ہیں ابھی وہاں پہ اس اگلے سائٹ پہ جو ہیں وہ یہ اگلوں میں کو دلے بغیرہ پڑھئیے تو اس سائٹ پہ ابھی میں دکھاؤں گی آپ کو یہ گڑھ بغیرہ یہ ہیں یہ پہ سے لگی ہے یہ بھی سیل میں لگی ہے یہяться چیزوں پہ سیل لگی ہے موسیقی یہ پوری سلوالی چیزیں یہ مومپولی ہے اور ساتھ میں بلیک ٹین اور کیشیو ویسے یہ مہنگی ہوتی ہے لیکن اب ان لوگوں نے 6.99 پہ لگائی ہے اور یہ کیشیو ویسے تقریباً 13 ڈالر کی ہوتی ہے لیکن اب ان لوگوں نے 8 ڈالر کی 5 ڈالر یعنی کام کی ہے اور یہ چھنے وغیرہ باجری فلور بیسن ڈالر یہ ڈالر وغیرہ ہوگئی ہے کابلی چنے یہ کاجو وغیرہ بیسن تو یہ سارا جو پڑا ہے یہ پورا جو ہے وہ دیوالی کی سین لگے ہوئی ہے یہ چھاول اور یہ باسمتی چھاول ہے اور یہ جو ہے وہ سیلا چھاول ہے یہ منگری اس کو بولتے ہیں مرمرا پوری بوریا بر کے چیزیں پڑی ہیں تو بہت زیادہ لوگ بھی لے کے جاتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ تعداد میں یہ لوگ رکھتے ہیں تو اسی طرح یہ سیل جو ہے وہ رمضان میں بھی مسلمانوں کے لیے لگاتے ہیں اس میں پھر کجورے جو مسلم لوگ زیادہ تر رمضان میں استعمال کرتے ہیں تو انہی چیزوں پر پھر سیل ہوتے ہیں تو یہ پھر ابھی دیوالی کی ہو گئے کہ یہ لوگ کھلر کرتے ہیں کھلر لگاتے ہیں اور دیوے وغیرہ لگاتے ہیں ویسے میں نے موویز میں دیکھا تھا یہ کہ اس میں وہ چاند دیکھتے ہیں پھر چہرہ دیکھتے ہیں لیکن آج یہ میں نے ویسے ہی دیکھ لیا سٹور میں اور پرائس کتنی ہوتی ہے یہ سیون نائنٹی نائن کھے یہ پھر الیون نائنٹی نائن کھے تو پرائس یعنی آم دنوں کی نسبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ ہم لوگوں نے کارس یہاں پہ واپس کڑی کر دی اور یہاں پہ یہ والی پارکنگ جو ہے یہ پھر جو الیکٹرک کار ہوتے ہیں ٹیسلا کے تو وہ یہاں پہ پارک ہوتے ہیں تو ان کی پارکنگ کی جگہ یہ ہیں کیونکہ وہ پھر یہاں پہ چارج پہ بھی اپنے کار کو بیٹری کو چارج کرتے ہیں باقی ہم لوگ وہ یہاں پہ کھر سکتے ہیں لیکن اس پارکنگ میں صرف جو ہے وہ الیکٹرک کار جو ٹیسلا وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ پارکنگ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ساتھ میں رہنے کا ویڈیو دیکھنے کا لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ مربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کرے تاکہ میں اور اچھی ویڈیو بنا سکوں لکھ دائی پامان پاما خمیشہ על האפס پاامان پاکان پاکان پاہ رس Growth رسbee